بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ کی بہرگاہ میں شکر ہے جو آپ پیش کرتا ہوں حضور کے صدقے اور حضرت خاجہ بندہ نواز کے صدقے میں آج میں آگے بڑا ہوں اپنی والد محترم کی دعاوں سے ان کے حکم سے کہ میں وقف الیکشن لڑوں اور خوم کی خدمت کو انجام دوں میرا ایک ہی منشاہ ہے کسی کا نہ خلاف ہوں میں نہ کسی کا اگینسٹ کوئی چیز کہوں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے موقع دیں تاکہ میں خوم کی خدمت کر سکو مسلمانوں کے جو بھی مسئلہ ہوں گے وقت کے ریلیشن کے ساروں کو میں جو ہے حل کرنے کی پیری کوشش کروں گا انشاءاللہ والد محترم بے رکم رہے بھول میں آپ کے دادا صاحب بے رکم رہے دوے سلسلہ جاری رہنا چاہیے آپ کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایسی چاہنے والوں کی اس طرح پر آپ آئیں آپ خود اپنے پیئے کیا کہ میں الیکشن لڑوں یہ میرے والد محترم کا حکم تھا اور جتنے درگاہی نظام کے لوگ ہیں خانخواہ ہیں آپ کے سجادگان ہیں آپ لوگوں کا سب کا اسرار تھا اور تقریبا جماعتوں کا بھی اسرار تھا کہ میں آؤں میرے والد آنا چاہتے تھے لیکن انہوں علیل ہونے کی وجہ سے مجھے اس بار موخہ دیا ہے کہ میں شامل ہوں میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وقف اداروں کو جس سے بہتر سے بہتر طریقے سے ہو اور انشاءاللہ بڑے سے بڑا کرنے کی کوشش کریں گے اداروں کو تاکہ وہ سلف سسٹینڈ بل ہو جائیں اس سے باتا ہے الیکشن ہے مقابلہ ہوگا آپ کے مد مقابلہ اور بھی جو امیدوار ہیں وہ آنے والے ہیں تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں میں سب کو مبارک بھی دوں گا جو نومنیشن فائل کریں گے سب کوشش کریں یہ ایک الیکشن ہے تو جو بھی آئے گا اللہ تعالی جس کو بھی موقع دے گا وہ کام کرنا چاہیے سب کے لئے انشاءاللہ تو آپ کیا بھروسہ دینا چاہ رہے ہیں کیا وعدہ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کے لئے عود کریں گے مجھولی حضرات یہ صرف ووٹرز کی بات نہیں ہے یہ سارے وقف اداروں کی بات ہے جو کنوٹکا سٹیٹ میں ہیں ووٹر تو صرف وہی ہیں جو ایک لاکھ سے زیادہ انکم ہے یہ ساروں کے لئے میں کام کرنا چاہتا ہوں جس کی ایک لاکھ سے کم انکم ہے جو اپنی انکم کو بڑا بھی سکیں اور ان کے پاس ایسے ڈیولپمنٹس ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے ادارے کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور اسی سے پھر خوم کی خدمت ہو تو وہ سلف سسٹینبلیٹی کا کام کرنا چاہتا ہوں تو آج ایک جانب جو ہے مرکزی حکومت کی جانب سے وہ ترمیمی بلد آیا جا رہا ہے جس کی مخالفت کی جا رہی ہے ایک طرف سے وقت پر خطرات اور خطشات بڑھ گئے ہیں تو اس ماحول میں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میں جے پی سی کے سامنے بھی آ چکا ہوں ہنجمہ نے سجاد اگران کی طرف سے اور ہم لوگوں نے ایک ابجیکشن بھی فائل کیا ہے وہ ڈسکلوز تو پورے چیز نہیں کر سکتے ہم لوگ لیکن چونکہ جے پی سی میں داخل ہو چکا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سینٹریل گورنمنٹ ہم سب سے سٹیک ورڈرز جتنے بھی ہیں بڑے بارگاہیں ہیں بڑے وقفدار ہیں کم از کم ان کو تو بلا کر ہم ان سے مشورہ کریں اور کر کر پھر ایک اچھ اگر لانا ہی ہے امنڈمنٹ تو کوئی اچھا امنڈمنٹ لائے جس سے یہ وقفداروں کا تحفظ ہو یہ تحفظ کرنا سب سے پرائم ریسپانسیویلیٹی ہے ہم سب کی آپ ایڈویسٹریشن میں کافی سالوں سے ہیں جیسے کہ یونیورسٹی آ چکے ہیں کافی طور پر آپ یہاں پر کام کرتے ہیں بڑا ایکسپیرینس ایڈ ہو رہا ہے جیسے لوگ جتے ہیں لوگ آپ کو ورڈ کرنے والے ہیں ان کی لئے کیا میں سے دنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت خابل ایک پرسنیٹی کا ایک ماملہ آیا ہے بڑے خاندان کا ماملہ آیا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کنا چاہیے ہیں میں یہ دین اسلام کا بہت ہی چھوٹا ادنا ایک بلان ہوں میں چاہتا ہوں کہ سب وہ دیکھیں کام جو میرے دادا اور میرے والد محترم نے کیا ہے تو وہی ایک بڑا ایکزامپل ہے سارے درگاہوں کے لئے سارے وقفداروں کے لئے چاہے مساجد ہو تو اسی خسم کا کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہم سوچیں گے انشاءاللہ میری جتنی ایکسپیٹیز ہے وہ میں استعمال کروں گا مولانا شافظ صحیح مولانا شافظ صاحبی موکبورڈ کے چیرمنل رہے ہیں موجودہ اس کے بعد انور پاشا رہے ہیں تو موجودہ بورڈ کی کار کردگی پاک کیسے دیں لیکن کام سب اپنے اپنے طور پر سب لوگوں نے کیا ہے میں کسی کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا ہے اس معاملے میں لیکن سب کوشش شاید کر رہے ہیں اچھے سے اچھا ہی کرنے کی میں امید تو کم از کم یہی کرتا ہوں کہ جو بھی آئیں گے وہ یہی سونچ کر آئیں گے کہ میں محنت کروں اور ادارے کا تحفظ کروں نیت اپنے صاف رکھنے کی ضرورت ہے نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالی خودی مدد فرمائے ارپشن بدونوانی اس لئے کافی خبروں میں رہا ہے اس ایمیج پر بدلنے کی ضرورت ہے روشش انشاءاللہ وہی رہے گی کہ وقف بورڈ جو ہے ایک ایسی بوڈی ہونا چاہیے سب کی نظروں میں جو وقف کا واقعہ میں تحفظ کرے اور اس میں وقف داروں کی مدد کرے نہ یہ کہ سب ناراض بیٹھے ہیں تو ہم کو اس کو بھی بدلنا ہے میں چاہتا ہوں کہ اچھے سے اچھے لوگ شامل ہوں بورڈ میں تاکہ ایک بہت بڑی طاقت بنے نومنیشن کے لئے جتنے بھی یہاں پر آپ کے ساتھ جو چہانے مالے آئے تھے جتنے بھی لوگ یہاں پر آدم کے بارے میں آئے تھے میں سجادگان جو موجود ہیں سب سے پہلے ان کا بہت شکریہ بہت کرتا ہوں جو اپنا وقت نکال کر میرا ساتھ دینے کے لئے آئے ہیں حضرت حیدر پاشا صاحب تاج الدین پیرا صاحب اشرف رضا صاحب مسید الدین صاحب سجاد محتوالو صاحب اور علیاز باغوان صاحب آئے ہیں امیر الخادری صاحب دیگر اور درگاہوں سے جڑے ہوئے متولیان ہیں مساجد سے جڑے ہوئے متولیان ہیں اور خاجہ بندہ نواز کے چاہنے والے ان کے غلام ہم سب ہیں لیکن جو بھی آئے ہیں یہاں پر میں سب کا شکریہ بہت کرتا ہوں اور یہ اطراف میں اتنا اچھا مسید جا رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ حضرت خاجہ بندہ نواز کے صاحب میں مجھے یہ موقعہ ملا اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے موقعہ دیں بورڈ میں آنے کا میں بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کروں گا اور دکھاؤں گا انشاءاللہ